وصنط پانڈے جڑے ہوئے ہیں وصنط برد فلو کا کہہ لگاتار جواری ہے ایک طرف ابھی ہم اس مہاواری سے ابرے بھی نہیں ہیں اور اس وقت میں کورس سنکت عام جنتہ کے بیچ میں پہنچ چکا ہے بلکل دیکھیں نصی طور پر ایک طرف پردے سرکار لگاتار کرونا پر نینتر کرنے کا پریاز کرنے میں لگی تھی اس کے بعد کہہ سکتا ہے کہ برد فلو کا کہہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے کل ایک ہزار سے ادھک پکشوں کی موت ہو چکی ہے جن میں سا سو سا ادھک تکیول کوئے ہیں جن کی موت کی پوچھٹی ہوئی ہے حالانکہ پرساسنگ اس طرح پر لگاتار پریاز کے جا رہے ہیں کل خود کشی پرشپالان منتری لالچن کٹاریا کی اور سے ریویو بیٹک رکھی گئی تھی اور دیکاریوں کے ساتھ منتن بھی کیا گیا تھا کل دیر رات موکھے منتری نے بھی پرساسنگ ادھیکاریوں کی بیٹک لی تھی اور جانچ کا جو دائرہ ہے اسے بڑھانے کی بات جو ہے صافتہ پر ان کی اور سے کہی گئی تھی حالانکہ پردیس سرکار کی اور سے کیندر سرکار کو پتر بھی لکھا گیا ہے جس میں وینیٹری لیب ہے وہ راجتان میں لگانے کی مانگ کی گئی ہے کیونکہ لگاتار جو جانچ کے سیمپل ہیں وہ بوپال بیچے جا رہے ہیں اور وہاں سے جانچ رپورٹ آنے میں کہیں نہ کہیں سمیہ لگ رہا ہے جو انمن دیکھنے کو ملتا تھا دو سے تین دن کا سمیہ لگتا تھا جانچ رپورٹ آنے میں اب سات دن سے ادھیک کا سمیہ لگ رہا ہے کیونکہ بوپال میں جو لیب ہے وہاں پردیس دیش برد کے جو راجے ہیں وہاں سے جو ہے سیمپل بیچے جا رہے ہیں ایسے میں کہہ سکتے ہیں کہ بوپال میں ادھیک برڈن دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے چلتے ہوئے راج سرکار کی اور سے کیندر سرکار کو پتر لکھا گیا ہے اور راجتان میں لیب لگانے کی مانگ کی گئی ہے آلہ کی لگاتار جس طرح ہے بڑھ رہا کیس ہے لیکن جو چکسہ بیواغ گیا ہے اور جو پرشیپالان بیواغ گیا ہے انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ جو وائرس ہے H5 اور N8 کا وائرس ہے جو کی اتنا گھاتک نہیں ہے اگر جو اس ٹرین H5 اور N1 کا وائرس آتا تو کہیں نہ کہیں آم جن کے لیے یہ خطرناک ثابیت ہو سکتا تھا کیونکہ یہ جو وائرس آتا ہے اس سے آم جن بھی اس کی چپیٹ میں آ جاتا اور اس سے نمتنے کے لیے کہیں نہ کہیں سرکار کو کافی مشاکت کرنی پڑتی چونکہ مکہ منتر کی اور سے کال بیٹھا کر رکھی گئی تھی اس میں جلا کلیکٹر کو بھی پشیپالان بیواغ کی اور سے پتر لکھا گیا ہے اور سماندھی دوستاؤں کو درست کرنے کی بات کی گئی ہے سانتی ساتھ جو سیمپل ہیں جو پکشی مر رہے ہیں ان کو پی پی اے کٹ اور ماسک پہن کر اور گرز پہن کر جو ہے اٹھانے کی بات یہاں کی گئی ہے ساتھ جاتھ آم جنتہ سے بھی اپیل کی گئی ہے کیونکہ کرونا کال میں جس طرح مکہ منتری لگاتر اپیل کرنے میں لگے تھے لوگوں کو جاگروہ کرنے کی اپیل کرنے میں لگے تھے لیکن کہہ سکتے ہیں آم جنتہ دیر جاگروہ ہوئی اور جب جاگروہ ہوئی تو کرونا کا اثر بھی کم ہوا اب چونکہ بڑ فلو کا کہہر بڑھنے میں لگا ہے تو مکہ منتری نے بھی لگاتر اپیل کی ہے اگر کوئی پکشی چھت میں مرت پایا جاتا ہے تو اس کو ہاتھوں سے نہ اٹھائیں اگر ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں تو نشی طور پر عام جنت میں بھی اس مہماری کا مہماری فیل جائے گی اس کو لے کر بھی مکہ منتری لگاتر گھمبیر ہے اور لگاتر پرساسنی قدیقاریوں کے ساتھ بیٹیک بھی رکھی جاری ہے ساتھ ساتھ چانچ کا دائرہ بھی جو ہے ویباق کی اور سے بڑھائے جارہا ہے بلکل افسند ایسے میں اگر ہم بات کرے تو آکر لکشن کیا بتائے جارہی ہیں دیکھیں حالانکہ جو برڈ فلو کے لکشن ہے جو پکشی ہے ان کی رال سے ان کے لکھلے آنسوں سے یہ جو ہے سنکرمن بڑھ رہا ہے حالانکہ خود کل جس طرح ریویو بہتک ہوئی تھی لالکہ کٹیاریا نے بھی صاف طور پر کہا کہ حالانکہ عام جنتہ کو جاگ رکھ ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی تک جو جانچ رپورٹ آ رہی ہے ان میں دیر ہی آ رہی ہے ابھی تک ساتھ جانچ رپورٹ آئی ہے ان میں سبھی میں برڈ فلو پایا گیا ہے اور جو پرساسنی قدیقاری ہے ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ عدیتر پکشوں کی موت برڈ فلو سے ہوئی ہے عمومن یہ جو سمیہ ہوتا ہے جنوری کا سمیہ ہوتا ہے دوڑ دراز سے جو پکشی جو ہے راجستان میں پروش کرتا ہے ان کو دیکھنے کے لئے پرٹکوں کی کبھی بھیٹ دیکھنے کو ملتی ہے لیکن جس طرح کے حالہ درازتان میں دیکھنے کو مل رہے ہیں ایک کے بعد ایک پکشوں کی موت سامنے آ رہی ہے رام گنج میں بھی کل جو ہے مرگیوں کی موت کا معاملہ سامنے آیا اس کے بعد ان کے بھی سیمپل لے جا رہے ہیں پورٹری جو فارماوس ہے حالانکہ ان میں ابھی تک ایک بھی ایسا معاملہ سامنے نہیں آیا ہے جس کے چلتے ان کو بند کیا جائے حالانکہ آج بھی یہ جو ہے کرشے منتری لالچن کا ٹیرہ کی بیٹک رکھی گئی ہے اس میں بھی جو جلو میں جس طرح کے حالات ہیں ان کو لے کے منتھرن کیا جائے گا پورٹری فارماوس اگر بند کرنے ہیں ان کو لے کر بھی انتیم نننے جو ہے مکھے منتری کے لیول پر لیا جائے گا لیکن آج جو اہم بیٹک ہے اس میں کئی طرح کی منتھرنہ کی جائے گی جلو میں زیادہ پکشوں کے موت کے معاملے سامنے آ رہے ہیں ان کو کس طرح دروس کیا جائے کس طرح جات کا دائرہ بڑھائی جائے اس کو لے کر آج منتھرن کیا جا رہا ہے بلکل اور ایسے میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو وصند دیکھئے ایک طرف جہاں پر اس وارس کو لے کر تمام سوال کھڑے کر رہے ہیں اور اس کے تمام جو وارس اس کے سمدھان کو لے کر جو تمام ویگیانے کے ان سے بات چت کی جاری لیکن ایسے میں پردیش میں راج یونیتی بھی کافی گرم آ چکے کیونکہ اگر ہم بات کریں ستیش پونیا کی طرف سے یہ کاجوار آیا ہے کہ سرکار دھان نہیں دے رہی ہے ایک پلاننگ کرنے چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے بلکل دیکھیں نشط اور پہ حالانکہ ویپکس کا کام ہوتا ہے ستہ پکشبہ آروپ لگانے کا حالانکہ کرونا کے سمیے بھی ویپکس لگا تھا ستہ پکشبہ آروپ لگانے میں لگا تھا لیکن خود پردان منتری نرندر موڈی نے راجتان کی تاریف کی تھی بلماڑا موڈل ہو بلواڑا موڈل کی پورے دیش بھر میں تاریف کی گئی تھی پردان منتری نے بھی تاریف کری رام گنج موڈل کی بھی تاریف دیکھنے کو ملی تھی لیکن ویپکس کا کام ہوتا ہے ستہ پکش کو گھیڑنے کا حالانکہ ویپکس کا بھی صاف طور پر کہنا ہے خود ویجے پی کے پردیش آدھر ستیش پونیا نے کہا ہے کہ وقت رہتے اگر تیاری کر لی جاتی پلاننگ کر لی جاتی تو اتنے پکشوں کی موت نہیں ہوتی لیکن کہہ سکتا ہے جب پہلا ماملہ آیا اس کے بعد ہی پرساسنگ اس طرح پر لگاتار بیٹک رکھے گئی ٹیم میں گھٹیت کر دی گئی جن جن جلوں میں لگاتار پکشوں کی موت کے ماملے آ رہے ہیں وہاں پر ٹیموں کی اور سے مونٹرنگ کی جا رہی تھی جانچ کا دائرہ بڑھانے پر فوکس کیا جا رہا تھا جب پہلا ماملہ آیا تھا اس وقت بھی حالکہ جو ٹی میں جا رہی تھی وہ گلپس اور ماسک پہن کر ہی جو ہے ان کی جانچ کرنے میں لگی تھی لیکن پرساسنگ اس طرح پر آدیش لکھ لے کہ جب جانچ کرنی ہے تو پی پی آئی کٹ پہن کر کرے تاکہ سنکرمن نہ پھیلے تو کہہ سکتے ہیں پرساسنگ کے اس طرح پر لگاتار پریاس کی جا رہے ہیں اور عام جنتہ سے بھی اپیل کی جا رہی ہے مکہ منتری اس پورے ماملے کو لے کر گھمبی رہے تاکہ یہ جو پیٹ فول کا ماملہ ہے پیٹ فول کا ماملہ ہے آم جنتہ میں نہ پھیلے یہ مہماری کا روپ نہ لے لے اس کو لے کر عدی کاریوں کو لگاتار دشا نردیز بھی مکہ منتری کے اور سے دیے جا رہے ہیں ملکل وصن تھا لیکن ایسے میں ابھی بھی تمام جتہ کے پیچھ میں کہنا کہ جگرکتہ کھولے کا بہت کمی جو ہے وہ تیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ ابھی بھی لوگ کنفیوز ہو چکے ہیں اور میں سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا جتنے بھی پولٹری پروڈکٹس ہویاں یعنی کی انڈے ہو گئے یا پھر اگر ہم بات کرے چکین کی یا پھر اور بھی تمام چیزوں کی تو کیا اس سے بھی یہ وارس فیل رہا ہے دیکھیں حالانکہ ابھی تک اس کی پسٹی ویبھاگ کی اوٹ سے نہیں کی گئی ہے پولٹری فارم ہاؤس کو لے کر خود کل منتری لالچن کٹاریا نے کہا ابھی تک اس کا کوئی سنکرمنٹ نہیں ملایا تو ایسے میں ان پر روک لگانا ابھی جلد باجی ہوگی لیکن اس کو لے کر اڈھکاریوں کے ساتھ چرچہ ضرور کی جا رہی ہے جلوں سے ریپورٹ مانگ آئی جا رہی ہے جلے پر جو ٹیم گئی ہے ان کے ساتھ منتھن کیا جا رہا ہے اور انتیم ڈنلا حالانکہ جو ریپورٹ آئے گی اس کے بعد بھی لیا جائے گا کیونکہ ابھی بھی جو کہ سکتا ہے چوبیس گھٹے پہلے ایک سو بائیس جو سیمپل ہے وہ بھوال بھیجے گئے ہیں ان کی ریپورٹ آنا باقی ہے کیونکہ شروعات میں جب ساتھ ریپورٹ آئی تھی ان میں برٹ فلو کی پوشٹی ہوئی تھی اور پرساس جی کا دیکھاریوں کا صاحب طور پر کہنا تھا کہ ادھکتر موتے برٹ فلو سے ہوئی ہے